اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کار انجن کولنگ سسٹم پر کار انجن کولنگ میکنیزم کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے کولنگ سسٹم میں کون سے پارٹس اور کمپونٹ شامل ہیں کس کمپونٹ کا کیا فنکشن ہوتا ہے اور کس پارٹ کے حراب ہونے پر کیا پروبلم آتی ہے کولنگ سسٹم میں اگر ائر آ جائے تو اس کی کیا ریجنز ہیں اور اسے کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کولنگ سسٹم میں تھرمو سٹیٹ والو اور ریڈیٹر کیپ کا کیا رول ہوتا ہے اور اگر ان دونوں میں خرابی آئے تو کولنگ سسٹم میں کہا پروبلم آتی ہے کولنگ ریزروائر بوٹل سے کیسے ریڈیٹر اور ریڈیٹر سے واپس ریزروائر بوٹل میں کب اور کیسے جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ریڈیٹر کیپ کھولنے پر ائر پریشر نکلے تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اس اب ڈسکس کریں گے آج کس ویڈیو میں تو آئیے شروع کرتے ہیں کار انجن میں جب فیول برن ہوتا ہے تب ایکسیسیف ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے یہ ہیٹ اس قابل ہوتی ہے کہ انجن کے ربر پارٹس کو بہ آسانی ملٹ کر سکے سو کار انجن کو آور ہیٹ ہونے سے روکنے کے لیے وارٹر کولنگ سسٹم کو یوز کیا گیا انجن کمبکشن چیمبر جہاں فیول برن ہوتا ہے اس کے ساتھ وارٹر جیکٹس مجود ہوتی ہیں ان وارٹر جیکٹس میں کولنگ سرکولیٹ کرتا ہے ورکنگ پرنسپل کی بات کرے تو اگر دو اوبجیکٹس کو آپس میں کونٹیکٹ میں لائے جائے اور اگر ان دونوں میں تیمپریچر دیفرنس ہے تو ہیٹ تب تک ٹرانسفر ہوتی رہے گی جب تک دونوں اوبجیکٹس کا تیمپریچر سیم نہ ہو جائے سیم ایسے ہی وارٹر جیکٹس میں مجود کولنگ انجن کی ہیٹ کو ابزورف کر لیتا ہے اور کولنگ سے یہ ہیٹ باہر ایٹموسفیر میں ڈسپوز کر دی جاتی ہے تو اب بات کرتے ہیں انجن کولنگ سسٹم کی کنسٹرکشن پر تو انجن کے اندر جو بھی کولنگ گیرلیس ہیں اس کے ساتھ ایک ہاؤس پائپ کونیکٹ ہوتا ہے اس ہاؤس پائپ کا دوسرا سیرہ تھرمو سٹیڈ والب کے ساتھ کونیکٹ ہوگا تھرمو سٹیڈ والب سے ایک لائن جائے گی ریڈیٹر کے اپر ٹینک میں اور ریڈیٹر کے لائن جائے گی وارٹر پمپ میں اور وارٹر پمپ سے ایک لائن واپس کنیکٹ ہوگی انجن کی کولنگ گیرلیس کے ساتھ تاکہ سائیکل کمپلیٹ ہو سکے اب جو تھرمو سٹیڈ وال ہے اس میں سے ایک بائپاس لائن انجن کے ساتھ کنیکٹ کی جاتی ہے جبکہ ریڈیٹر کے جو پریشر ریلیس کیپ ہے اس میں سے پریشر ریلیس لائن دی جاتی ہے ریزروائر میں جبکہ ریزروائر سے ایک فیلڈ لائن جاتی ہے ریڈیائٹر اور وارٹر پمک کے بیچ میں تو اب آتے ہیں ورکنگ کی طرف تو جب انجن کو کرینک کیا جاتا ہے تو اس کے وارم اپ ہونے تک کولنگ کی ضرورت نہیں ہوتی تو سچویشن میں تھرمو سٹیٹ وارک کلوز رہتا ہے اور انجن کے گیرلیس میں موجود گرم کولنڈ کو ریڈیائٹر کے تھنڈے کولنڈ کے ساتھ سرکولیٹ نہیں ہونے دیتا اور بائپاس لائن سے گرم کولنڈ کو واپس انجن میں بیچ دیتا ہے اب انجن تھوڑی در چلنے کے بعد وارپ آپ ہو جاتا ہے تو کولنڈ بھی گرم ہو جاتا ہے اور وہی گرم کولنڈ جب تھرمو سٹیٹ وال میں جائے گا تو وہاں موجود تھرمو سٹیٹ وال کی ویکس کو ہیٹ دے گا اور ویکس ایکسپینڈ ہوگا ایکسپینڈ ہونے پر تھرمو سٹیٹ وال اوپن ہو جاتا ہے اور انجن کا گرم کولنڈ ریڈیٹر کے اپر ٹینک میں چلا جاتا ہے اور دوسری سائٹ سے تھرمو سٹیڈ وال بائی پاس لائن کو بلوک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے انجن کا گرم کولنڈ واپس انجن میں نہیں جاتا اب جو گرم کولنڈ ہے وہ ریڈیٹر کے اپر ٹینک میں ہیں اب وہ ان ٹیوب سے ہوتا ہوا ریڈیٹر کے لور ٹینک میں جائے گا ان ٹیوب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ہائیلی کنڈکٹیف فنز یہ فنز کولنڈ کی ہیٹ کو ابزورب کر لیتے ہیں اور جب ریڈیٹر فین کی ہوا ان فنز سے پاس ہوتی ہے تو سرفیس ایریا بڑا ہونے کی وجہ سے بہت آسانی سے اٹموسفیر میں یہ ہیٹ سپیٹ آؤٹ ہو جاتی ہے اور کولنڈ لور ٹینک ٹک جاتے جاتے کافی حد تک تھنڈا ہو جاتا ہے اب لور ٹینک سے کولنڈ سیدھا جاتا ہے وارٹر پمپ کے اندر اور وہی کولنڈ واپس انجن کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے اب انجن چلنے کی وجہ سے انجن کولنگ سسٹم میں ہیٹ اور پریشر دونوں بلٹ اپ ہوتے ہیں یہ پریشر کولنگ سسٹم میں ٹیوبز کو نقصان نہ پہنچائیں اس لیے ریڈیٹر کے اوپر سپرنگ لوڈڈ کیپ لگائی جاتی ہے اس کیپ کے اندر سپرنگ لوڈڈ وال پریشر بننے پر اوپن ہو جاتا ہے اور جو ایکسٹرا پریشرائز کولنڈ ہے وہ ریزروائر میں چلا جاتا ہے اب کولنگ سسٹم میں کولنڈ کم نہ ہو اس لیے ریزروائر بوٹل سے ایک فیڈ لائن دی جاتی ہے ریڈیٹر اور وارٹر پم کے بیچ میں اس میکنزم کی وجہ سے کولنگ سسٹم میں پریشر اور کولنڈ لیول دونوں منٹین رہتے ہیں نیکس بات کرتے ہیں کہ کار انجن کولنگ سسٹم میں کون سے پارٹس کے حراب ہونے پر کار انجن ہیٹ اپ ہوتا ہے تو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کولنگ سسٹم میں کولنڈ سرکولیٹ ہوتا ہے تو اگر اس کی سرکولیشن ڈسٹرپ ہوگی تو انجن ہیٹ اپ ہوگا اس فرس پر نمبر ون پر ہے ریڈیٹر جو کہ بند ہونے پر کولنڈ سرکولیٹ نہیں کر پائے گا اور دوسرے نمبر پر ہے وارٹر پم وارٹر پم کا فنکشن کولنڈ سرکولیٹ کرنا ہوتا ہے تو اگر زنگ لگنے کی وجہ سے یا اس کے فنس ڈیمج ہونے پر یا بیلٹ ٹوٹنے پر اگر وارٹر پم ورک نہیں کرے گا تب انجن ہیٹ اپ ہوگا انجن ہیٹ اپ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ تھرمو سٹیٹ وارل کا کلوز پوزیشن میں سٹک ہونا ہے یا تھرمو سٹیٹ وارل کی آور ایج ہونے کی وجہ سے لیٹ اوپن کلوز ہونا ہے اس کنڈیشن میں انجن کا گرم کولنڈ ریڈیٹر کے تھنڈے کولنڈ کے ساتھ مکس اپ نہیں ہو پاتا اس کے علاوہ ریڈیٹر کولنگ فین اور ای سی ٹی سنسر یعنی کولنڈ ٹمپریچر سنسر جو کولنڈ کا ٹمپریچر ای سی او کو بتاتا ہے اور ای سی او کولنڈ کے ٹمپریچر کے مطابق ریڈیٹر فین کو آن آف کرتا ہے ای سی ٹی سنسر کی رونگ ریڈنگ ایک بڑی وجہ ہے انجن ہیٹ اپ کی اور اس کی ایک اور وجہ ہے انجن کولنگ سسٹم میں کولنڈ کے کم ہونے کی وجہ سے ائر کا شامل ہو جانا جس کی وجہ سے ای سی ٹی سنسر کو کولنڈ ٹیچ نہیں کر پائے گا اور اسی ٹی سنسر صحیح ٹیمپریچر نہیں بتا پائے گا ای سی ایم کو نیکس بات کرتے ہیں کولنگ سسٹم میں جو ربر پائپس ہیں اگر ان میں بار بار لیکش کا پروڑم آئے تو اس کی ایک بڑی وجہ ریڈیائٹر کیپ کا سپرنگ لوڈڈ وال کا حراب ہونا ہے کیونکہ اگر کولنگ سسٹم میں بننے والا پریشر صحیح ٹائم پہ ریلیز نہ ہو پائے تو کولنگ سسٹم میں یوز ہونے والے ربر پائپس اور ریڈیائٹر وارٹر ٹینک کی لیکش کا سبب منتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم نے کار کولنگ میکنیسم کو سمجھا اور اس سے متعلقہ آنے والی پروڑمز پر بات کی اپنا اور اپنی گاڑی کا خیال رکھیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ